پاکستان نے کلبھوشن جادہب کے کیس میں شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ پر جھوٹ بولا اور اسی جھوٹ کے سہرے وہ انتراشتہ عدالت کو بھی دھوکھا دینے کی کوشش کر رہا تھا اس جھوٹ کی سکرپٹ اس نے ایک فرضی ویڈیو کے ذریعے تیار کی پاکستان نے جادہب پر آروپ لگایا کہ وہ پاکستان میں جاسوسی کر رہا تھا اور آتنگوادی گتی ویڈیو میں لگا تھا لیکن پاکستان کے پاس اس کے کوئی ثبوت نہیں تھے ثبوت کے نام پر ایک ویڈیو قبول نامہ جسے ایڈیٹنگ کے ذریعے تیار کیا گیا تھا پاکستان نے دعویٰ کیا کہ جادہب کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا لیکن سچ یہ تھا کہ اسے ایران پاکستان بارڈر سے اگوا کیا گیا تھا پاکستان نے کلبھوشن جادہب کو بھارت کی خوفیہ ایجنسی روک ایجنٹ بتایا لیکن سچ یہ ہے کہ وہ بھارتی نوسینہ سے ریٹائر ہونے کے بعد ایران میں تھے اور وہاں پر ویپار کر رہا تھا پاکستان نے آئی سی جے میں اپنی سنوائی کی دوران کلبھوشن جادہب کا پاسپورٹ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا پاسپورٹ فرضی تھا جبکہ سچ یہ ہے کہ ان کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہی تھا جس ویڈیو کا آدھار بنا کر کلبھوشن جادہب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور جس ویڈیو کا پچار پاکستان لگتار کرتا رہا جب وہ سامنے آیا تھا تب ہی اس ویڈیو پر گمبیر سوال کھڑے ہو گئے تھے ساڑھے تین سو سیکنڈ کے اس ویڈیو میں سو سے بھی زیادہ کٹ تھے اور ویڈیو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کلبھوشن جادہب اپنا بیان دیکھ کر پڑ رہے تھے سوال یہ بھی اٹھائے گئے کہ اس ویڈیو کو الگ الگ اینگل سے کیمرے اور لائٹنگ کی مدد سے پوری پلاننگ کے تحت شوٹ کیا گیا پاکستان نے اس ویڈیو کو انتراشتری عدالت کی سنوائی میں بھی دکھانے کی کوشش کی لیکن ججوں نے اسی وقت منع کر دیا کہ ایسے ویڈیو نہیں چلا جا سکتے پاکستان کی کوشش تھی کہ ایسے ویڈیو کے ذریعے وہ بھارت کے خلاف دوش پرچار کو انتراشتری عدالت پر لی جائے لیکن پاکستان اس کوشش میں اسی طرح سے انتراشتری منچ پر ہارا جیسے کہ وہ کھیل میں ہر انتراشتری میدان میں ہارتا ہے یہ بھی ایک طرح کی جنگ تھی اور یہ جنگ بھی پاکستان جیت نہیں سکتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں ہم نے بار بار پاکستان کو مات دی ہے ویسے یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ انتراشتری عدالت کے بعد فیصلے کے بعد پاکستان اب کیا کرے گا کیا پاکستان انتراشتری عدالت کے فیصلے کو مان لے گا اور نہیں مانے گا تو بھارت کے پاس کیا وکند ہے کیونکہ United Nations Charter کے Article 94 میں یہ لکھا ہے کہ سنیوکتراشتر کے سدستے دیشوں کو انتراشتری عدالت کے ایسے فیصلے کو ماننا پڑے گا جن میں وہ خود ایک پکش ہیں لیکن یہ بھی ایک تتہ ہے کہ انتراشتری عدالت اپنے فیصلوں کو ماننے کے لیے کسی بھی دیش کو باد نہیں کر سکتی ہے اگر پاکستان عدالت کے اندردیش کو نہیں مانتا تو ایسے استھیتی میں بھارت سنیوکتراشتر سرکشہ پریشد میں جا سکتا ہے اور سرکشہ پریشد پاکستان کو عدالت کا فیصلہ ماننے کے لیے مجبور کر سکتی ہے ویسے تو پاکستان خود کو لوگتنتر کہتا ہے اور پھر خود ہی لوگتنتر کا مزاق بھی باتا ہے دوہزار سولہ میں پاکستان مجرموں کو فانسی پر لٹکانے والے دیشوں کے لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھا وہاں جن لوگوں کو فانسی دی گئی ان میں سے زیادہ تر گمبیر اپرادی یا آتنکوادی نہیں تھے انتراشتری مانوادیکار سنگٹھنوں کے ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار چودہ سے لے کر فروری دوہزار سولہ تک پاکستان میں تین سو اکیون لوگوں کو فانسی دی گئی ان میں سے نبی پرتیشت لوگ ایسے تھے جن کا آتنکواد سے کوئی رشتہ نہیں تھا اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مانسک روگی یوہاپ رادی اور ایسے قیدی جن پر اتیچار کیے گئے تھے یا جنہیں پوری طرح نیائے نہیں مل پایا انہیں بھی فانسی دے دی گئی یعنی نردوش لوگوں کو قانون کی ہتھیار سے مارنا پاکستان کی عادت ہے بلکہ پاکستان آرمی کی کوٹ میں ہوئی سارے ثبوت ہونے کے باوجود کساب کو سزا دینے کے لیے ہماری نائے پرکریہ نے چار سال کا وقت لیا پاکستان نے دوسرے دیش کے ایک ناغرک کو بینہ کسی ثبوت کے صرف تیرہ مہینوں کے اندر فانسی کی سزا سنا دی